بلٹن میں کہیں گے خوش آمدید آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کے سب سے بڑے شہر میں اسموک کے ڈیرے ہیں لاہور میں آج بھی آلودگی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو دس ریکارڈ کیا گیا گلبرگ میں سب سے زیادہ چھے سو سولہ پنجاب یونیورسٹی روڈ پانچ سو اکیانوے اور کوٹ لگپر میں پانچ سو انتر ریکارڈ کیا گیا ہے لاہور میں کم سے کم ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا آپ کو بتائیں کہ سموک کے باعث شہری پیٹ سانس اور آنکھوں کی بیماریوں میں مختلع ہونے لگے ہیں لاہور کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سموک کے حوالے سے بہت ہی بری صورتحال ہے جس کے مناظر بھی سکرین پر اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں آج بھی آلودگی کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے مجموعی ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو دس ریکارڈ کیا گیا ہے گلبرگ میں سب سے زیادہ چھے سو سولہ جبکہ پنجاب یونیورسٹی روڈ پانچ سو اکیانوے اور کوٹ لکپت کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر پانچ سو انتر ریکارڈ کیا گیا ہے لاہور میں کم سے کم ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ سموک کے باعث شہری پیٹ سانس اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کے جانب سے تجویز دی جا رہی ہے کہ جو شہری باہر نکل رہے ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں اور ایسے ٹائمنگز میں باہر نکلیں جب سموک کم ہو اسکول کی ٹائمنگ تبدیل کی جائے والدین نے مطالبہ کر دیا کہتے ہیں حکومت سموک پر جلد کابو پانے کے اقدامات کرے شہری بھی حفاظتی تدابیر اپنا ہے سموک بہت زیادہ ہو گیا سکول کے ٹائمنگ چینج کرنے چاہیے ان کو کم کم دس بجے سے دو بج تک کرنے چاہیے تو اس کے علاوہ تو کوئی اس کا حال بھی نہیں ہے ہمیں اتحاد کرنے چاہیے یہ ماسک وغیرہ کی ہلمنٹ وغیرہ کی اپنی حفاظت کریں گے تو سارا سسٹم چھلے گا اہت سے لگتی ہیں میرچے لگتی ہیں آنکھوں میں اومد کو کوئی صدبات کرنا چاہیے اس کا طبی ماہرین نے سموک کو حاملہ خواتین کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کے پرنسپل پروفیسر عارف تجمل کہتے ہیں سموک سے بچوں کو دمہ کی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سموک پرگننسی کے لیے ہے اور سموک کی وجہ سے بچوں میں مسئلے آ سکتے ہیں ناک اور مو سے یہ جو زہریلے پارٹیکلز ہیں یہ ہمارے لنگز میں جا رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ہمارے لنگز میں ڈپوزٹ ہوتے ہیں بلکہ ان میں جو ہامفل کمباؤنڈز ہیں وہ وہاں سے ہمارے خون میں شامل ہو کے ہمارے باقی جسم میں بھی جاتے ہیں سموک کی وجہ سے ایسے مریض جن کو کبھی بھی استما نہ ہو ان کو پہلی بار استماعین پرگننسی ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ انفیکشنز آف ترلانگ جس طرح نمونیا ہے اس کا رسک بہت پڑ جاتا ہے اور تیسرا اوور دے یئرز ہر سال اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے پھپڑے پرمنٹلی ڈیمیج ہو سکتے ہیں سموک کی وجہ سے برڈ ڈیفیکٹ کا رسک ڈبل تک جا سکتا ہے اور اس میں ملٹپل ڈیفرنٹ طرح کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جس طرح مسلز کے ڈیفیکٹ، ہڈیوں کے ڈیفیکٹ، ہارٹ کے ڈیفیکٹ، برین کے ڈیفیکٹ اور اس کی وجہ سے ایماری آنے والی نسل بڑی برے طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے جب آپ حاملہ ہوں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اسپیشلی جس وقت سموک زیادہ تھک ہو یہ ائر کوالیٹی بگڑی ہوئی ہو اور چیرمن جیوڈیشل وارٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشنس سموک میں اضافہ چار محکموں کی غفلت کو قرار دے دیا کہتے ہیں زندگی کے چھ سال کم ہو جاتے ہیں حکومت سے ایمرجنسی نافذ کرنے اور سکولز بند کرنے کی درخواست کر دی سابق جسٹس علی اکبر قریشی کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں فضاء گرد الود ہے جو سموک ہے اور سموک سے گرد الود فضاء ہونے سے چھ ساتھ زندگی میں کمی آتی ہے میں تو اب گرمنٹ سے ڈیکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی جائے جس میں کچھ حسیل کے لیے سکولوں کو بھی بند کیا جائے گی گرمنٹ اس کا تدارو پہلے سے کرے یہ نہیں کہ جب سرگ پہ پڑ گئی ہے تو اس وقت ہم گاڑییں پکڑنا شروع کریں ہم فلان چلاک شروع کریں صرف کمیشن کی ٹیم جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور وہ ہی جا کے بٹو کو بھی بند کر آ رہی ہیں اور اس کے میں ٹیفک کا معاملہ بھی دیکھ رہی ہیں اور فیکٹریوں کو بھی مین اطارے جن کو تعمل کرنا چاہیے ایک تو سیکٹری ٹرانسپورٹ ہے اس کے بعد ٹیفک پولیس ہے اس کے بعد سیکٹری اگری کلچر ہے اس کے بعد ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے بغیر یہ ممکن نہیں اس کے اوپر کابو پایا جازے مطالقہ میک میں اگر یہ کام کرتے تو کمیشن ملانے کی زورت نہیں پڑھنی تھی لاہور ہائی کورٹ نے اس موک کیس میں میر لاہور کو پیر کو طلب کر لیا ہے اس موک پر کابو پانے سے مطالق دائے درخواست کی سمات ہوئی عدالت نے ریمارک دیے کہ ون فائف پر زیادہ کال سٹریفک جیم اور مظاہروں کی آتی ہیں سگنل فری ہونے سے لوگ سڑکے کروس نہیں کر سکتے عدالت نے ون بے کی خلاف فرضی پر دو ہزار روپے جرمانے کا حکم دیا چیف ٹریفک پولیس آفیسر کا تبادلہ کرنے سے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کئی روز سے سموک کے زہریلے بادل چھائے ہوئے ہیں صبح ساتھ سے نو اور مغرب کے بعد سموک تیزی سے پھیلتی ہے گلبرگ، مارڈل ٹاؤن، فیروزپور روڈ اور برکت مارکٹ سمیت کئی شہروں میں لوگ شدید متاثر ہو رہے ہیں موسیقی پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران ڈینگی سے چار افرات کی جان چل گئی امباد کی تعداد ایک سو نو ہو گئی ہے مزی جانت سامہ کے نمائندے دانیال امر سے جی دانیال امر اپڈیٹ کیجئے دیکھیں گزستہ روز بھی لاہور سے ڈینگی کے ایک سو پچاس سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے تھے اور پنجاب میں جو کل مریض چوبیس گھنٹے کے دوران ریپورٹ ہوئی ہیں وہ دو سو تیرہ ہیں جس سے اب جو پنجاب میں کل مریضوں کی تعداد ہے وہ تقریباً تئیس ہزار تک جا پہنچی ہے جن میں سے سولہ ہزار چھ سو چونسس مریض جہیں وہ لاہور سے ریپورٹ ہوئے ہیں پنجاب بھر میں ڈینگی کے بائیس ایک سو نو افراد جہیں وہ جان کی بازی اب تک ہار چکے ہیں گزستہ روز بھی چار اموات ریپورٹ ہوئی ہیں جن میں سے تین افراد کا تعلق لاہور سے تھا جبکہ ایک کا تعلق راولپنڈی سے تھا زلے انتظامیہ کے مطابق روزانہ کی منات پر لاروہ طلب کرنے کا کام جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ دانیال اور دوسری جانب سندھ میں بھی ڈینگی کے چھپن کیسز سامنے آگئے ہیں جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ چھالیس کیسز ایسے ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے بات کریں گے مدسر نظیر ہمارے ساتھ ہے مدسر یہاں پر کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بلکل ماروخ سندھ میں گزستہ چوبیس گہنٹوں میں چھپن ڈینگی کے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے چھالی کیسز کا تعلق کراچی سے ہے ہیدراباد میں چھے مٹیاری میں ایک اور جان شہوروں میں ایک کیس جوہے وہ ریپورٹ ہوا ہے سندھ بھر میں ماهے نومبر میں نو سو چودہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور سندھ اکتوبر میں اٹھارہ سو چونسٹ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سندھ میں ماہے ستمبر میں دینگی کے چھے سو تین کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اور اب تک جو دینگی سے مرنے والے افراد ہیں ان کی تعداد انیس ہو چکی ہے ریاست اور حکومت انتہا پسندی سے نبتک لیے اتنی تیار نہیں جتنا ہونا چاہیے اپاقی وزیر اطلاف پواہ چوزری کہتے ہیں ٹیل پی کے معاملے میں بھی ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا پواہ چوزری نے انتہا پسندی کی وجہ مدارس نہیں بلکہ اسکول اور کالیجز کو قرار دیا ایکسٹریمیزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے ابھی ہم نے ٹیل پی کی کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے ایک کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا سٹیٹ شوڑھ ایب ون بزنس اور اس بزنس ہے انفرسنٹ افلو سٹیٹ ایب کانوٹ انفرسنٹ افلو بڑی جلدی اس کی رزیسٹنس کے اوپر کیسٹن مارک آ جائے گا بگوز آپ انچ بائی انچ جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف تلتے جائیں گے بگوز ریاست کا کنٹرول آپ کے اوپر سے ختم ہوتا جائے گا اور گروپس جو ہیں وہ ابرج ہو جائیں گے جو آپ کے ریاستی کنٹرول جو ہے اس کو ٹیک اوور کر لیں گے اور یہ اس بوم شیل کی نشان دہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بجرا ہے جو مذہبی شدت پسندی تھی یہ تو ان زیادہ علاقوں میں تھی جو ہندوستان میں رہتے ہیں ہماری طرف کی تو علاقے تھے ان میں تو اس طرح کی مذہبی شدت پسندی جو تھی وہ کبھی تھی ہی نہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرکز نہیں ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکول اور ہمارے کالیجز جہاں پہ مقاعدہ منصوبے کے تحت اسی کی دہائی میں اور نوے کی دہائی میں ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں جو بنیادی طور کی اوپر آپ کو ایکسٹریمزم کی تعلیم دے رہے ہیں اس وقت تمام بڑے جو واقعات ہوئے ہمارے ہاں وہ مدارس کے سکولنٹس نے نہیں کی وہ آرڈری سکولوں سے پڑے ہوئے لوگوں نہیں کی مولانا حسن جانسہ جیسے بڑے عالم کو شہید کر دیا گیا صرف یہ فتوہ دینے کے اوپر کہ خودکش حملے جو ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں جو تمام ہمارے علماء ہیں اس بیان پر عدی عمل بھی آ گیا ہے حمزہ شہباز نے وزیر اطلاعات فواد چودی کے بیان کو پاکستان کی سالمیت پر حملہ قرار دے دیا بولے پاک فوج اور دیگر فورسز کے جوان جانے دے رہے ہیں ایسے میں انتہا پسندی سے نمٹنے میں ریاست کی ناکامی کا بیان ملک سے کھلوار کے برابر ہے یہ نور ردن کا ٹولہ ہے ان کو الفاظ کا چناؤ کرنے میں بات کرنے میں بڑا سے بھی قوم کا احساس نہیں ہوتا ضرب عظم ہو رد الفساد ہو سیکیورٹی کے اہل کار چاہے وہ فوجی ہیں رینجرز ہیں فولیس ہیں سردوں پر شہید ہوتے ہیں اور آج افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے سیکیورٹی کو وہ ہمارے سر پر منڈا رہی ہے اور اگر یہ وفاقی وزیر یہ کہے کہ ریاست جو ہے وہ انتہاب عطاندی سے لپنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں پیچھے اٹھنا پڑا پبلک کے لیے ایسی بات کرنا دنیا کس نظر سے ہمیں دیکھے گی ایسے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو گولتے زیادہ ہیں اور سوچتے کم ہیں اور ریاست تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ایسے لوگوں کا بائیکار کرنا چاہیے یہ کوئی اوپوزیشن کو پر حملہ نہیں ہے یہ پاکستان کی سالیمت پر حملہ ہے انہوں نے چار سالوں میں اس پول کے ساتھ کھلوار کیا ہے بہت خطرناک کھیل کھیلا ہے مران نیازی صاحب کتنا اور انتقام باقی ہے اس قوم سے لینا مہنگائی ہوتی ہے تو وہ کرونا کے پیچھے چھپتا ہے مافیا کرونا روتا ہے اور جب کار کرکی نہیں دکھائی جاتی تو ای وی ایم کے پیچھے چھپتا ہے اس کو قوم نے اب چھپنے نہیں دینا یہ سیلیکٹڈ بھی ہے راولپنڈی میں گیس لیکیش نے تین زندگیوں کا چراخ گل کر دیا محلے والوں نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کو وجہ قرار دے دیا کہا اگر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو نہ چھولے جلتے رہ جائیں گے اور نہ ہی گھروں میں دھماکے ہوں گے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں صداقت علی راولپنڈی کے علاقے مظہر آباد میں ریلوے بلازم کا ہستہ بستہ گھر گیس دھماکے سے تباہ اٹھائیس سالہ ماں اپنے تین سالہ بیٹے احمد رضا اور ڈیڑھ سالہ حسن رضا سمیت جان سے گئی ریسکیو حکام کے مطابق ماں نے صبح لائٹ کا سوچ آن ہی کیا تھا کہ کمرے میں بھری گیس کے باعث زوردار دھماکہ ہو گیا بھوک سے بلکتے شیرخوار سمیت تینوں ماں بیٹے عبدی نیند سو گئے اہل علاقہ کے مطابق سارا کیا دھرا گیس لوڈ شیڈنگ کا ہے بدقسمت خاندان کا سربرافیزان سرکاری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا پولیس نے ضروری قانونی کاروائی کے بعد تینوں لاشیں ورسا کے حوالے کر دیں کیمرہ منزل فکار علی کے ساتھ صداقت علی سما راول پنڈی اور اب سوال یہ ہے کہ نازم جوکیوں کو قتل کس نے کیا بھائی نے جج کے سامنے جام عبدالکریم کو بے قصور قرار دیا لیکن بیوہ کہتی ہے قتل کا ذمہ دار تو جام عبدالکریم ہی ہے رپورٹ کریں گے کراچی صرفان الحق ملیر میمن گوٹ میں قتل ہونے والے نازم جوکیوں کے کیس میں ڈرامائی مور سامنے آ گیا ہے مقتول کے بھائی عبدال جوکیوں نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ رکن قومی اسمبلی عبدالکریم بے قصور ہیں ان کا قتل سے کوئی تعلق نہیں ذمہ دار جام عویس اور دیگر ہیں لیکن مقتول کی بیوہ جام عبدالکریم کو ہی ذمہ دار سمجھتی ہیں نازم جوکیوں قتل کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی کے رکنے سن اسمبلی جام عویس کو آج ملیر کی عدالت نے پیش کیا گیا دہشتگردی کی دفعات شامل کرنے کی درخواست کی سماعت کے دوران جوڈیشل میجسٹریٹ نے کہا دفعات شامل کرنے کا فیصلہ حتمی رپورٹ آنے کے بعد ہوگا عدالت نے تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر تحقیقات مکمل کرنے اور چالان پیش کرنے کا حکم دیا ہے پیشی پر آئے نازم جوکیوں کے بھائی افضل جوکیوں نے پولیس تفتیش پر ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے ایسے چو جو ان کی ٹیم ہے ان سے پوچھیں نیاز جکشو کا ہے آپ کو کیوں نہیں مللا ہے آپ کو پوری ڈیٹیل ہوگی عدالت نے ایم پی اے جام ہوئے سمیت دیگر ملزمان کو عدالتی ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت دو دسمبر تک ملتوی کر دی ہے مقدمے نامزد ایم این اے عبدالکریم نے عبوری زمانت حاصل کر لی ہے کیمرمن فرحان یوسف کے ساتھ ارفان الحق سما کراچی غفلت اور وہ بھی کوئیٹا کے سب سے بڑے اسپتال بولان میڈیکل کامپلیکس میں جی ہاں کھلا گھٹر ماسوم بچے کی جان لے گیا سما نے سی سی ٹی وی پٹچ حاصل کر لی کچھ دن پہلے اسی اسپتال میں عبارہ کتوں کا گشت بھی دیکھا گیا تھا مزید ریپورٹ کر رہے ہیں نورل آرفین کوئیٹا کے بولان میڈیکل کامپلیکس میں غفلت اور لا پاروائی کا ایک اور واقعہ تین سال کا بچہ کھلے گھٹر میں گر کر جان سے چلا گیا سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین سالہ اشکان علی اوپیڈی کے سامنے رہداری میں کھیلتے ہوئے دروازے سے باہر نکل آتا ہے ماسوم بچے کو کیا معلوم تھا کہ دروازے سے باہر نکلتے ہی کھلا اور گندے پانی سے بھرا ہوا مین ہول اس کے لیے موت کا کھوا بن جائے گا اسپتال انتظامیہ نے بھی غفلت کا اعتراف کرتے ہوئے سولہ نومبر کو پیش آنے والے واقع کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی اکلوتے بچے کے بچھڑنے پر والد محبوب علی شدید غمزدہ ہے دوسری طرف وزیراعلا بلوچستان نے بھی واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی روامہ دس نومبر کو اسی اسپتال کے اندر عوارہ کتوں کے گشت کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی سما کے نشاندہی پر سیکیورٹی انچارج کو معتل جبکہ آر ایم او اور سپر وائزر کو شو کاؤز نوٹسز جاری کیے گئے تھے کیمرامین زفر بلوچ ربدالوحید کے ساتھ نو لارفین ساما کوئٹا ایک اور انتہائی افسوس ناخبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ جہلم میں تیرہ سالہ ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے پولس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے تفصیلات لیتے ہیں اپنے نمائندے امتیاز بیک سے امتیاز کب کا واقعہ ہے یہ اور کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی معروف یہ واقعہ تھانت طالع کے علاقے ممیان میں پیش آیا ہے جہاں پر نامعلوم ملزمان میں نہائیتی غریب فیملی کی ایک تیرہ سالہ یتین اور ذہنی معذور لڑکی سے مبجنہ زیادتی کی ہے ذہنی معذور لڑکی کی طبیعت اکثر خراب رہنے کی وجہ سے اس کی والدہ نے جب اسے قریبی اسکتال میں چیک کر آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بچی حاملہ ہے والدہ کی مدیت میں تھانا چٹالے نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور تیرہ سالہ سمرین کو اسلامباد میں غیرفال میٹرو باس اسٹیشن سے بچی کی لاش ملنے کا واقعہ پولیس نے قتل میں سگے باپ کے ملوث ہونے کا دعویٰ کر دیا اسلامباد پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم واجد نے دوران تفتیش بیٹی کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے جائوکوا کی نشاندہی بھی کی ہے زیر احراست ملزم نشے کا عادی ہے اسی لیے بچی کی لاش باپ کے بجائے چچا کے حوالے کی گئی تھی اہام خبر ہے لہور میں ایف آئی اے نے بڑی کاروائی کی ہے غیر ملکیوں سے آن لائن فراد کرنے والے گروہ کے بارہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ریاض احمد سے بات کر لیتے ہیں ریاض اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ملزمان غیر ملکی زبانوں میں ڈیلز کرتے تھے جی بالکل یہ ایف آئی اے سائبر کرائیم کے بڑی کاروائی ہے اور یہ پاکستانی تمام پاکستانی لوگ ہیں جب گینگ کے بارہ افراد گرفتار کیے گئے ہیں یہ نہ صرف یہاں سے فون کرتے تھے دوبائی سعودی عرب اور اس طرح یو اے ای میں فون کرتے تھے اور وہاں سے لوگوں کو جو ہے مختلف بہانوں سے لوڑتے تھے کسی کے بیریفکیشن کرتے تھے کہ آپ کا بینک کا اکاؤنٹ ہے اس کی بیریفکیشن کرنی ہے کسی کے سم کارڈ کے حوالے سے کرتے تھے کسی کو جو ہے وہ لٹری کیا یعنی کہ انعامات کی جو ہے وہ لالی دی جاتی تھا اور اس طرح لوگوں سے ایک سال سے مختلف پر یہ کر رہے تھے اور ہزاروں لوگوں سے یہ فراڈ کر چکے تھے اور بڑی تعداد میں انہوں نے فراڈ کیا یہ بھی انہوں نے مانا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اگر پاکستانی ہے تو اردو زبان میں بات کرتے تھے اگر کوئی ہندوستانی ہے تو ہندی میں بات کرتے تھے اگر کوئی انگلیز سمجھتا ہے تو وہ اس کے انگریز سے بات کی جاتی تھی یہاں تک کہ عربیوں کو بھی انہوں نے نہیں پچھا اور عربی عربی زبان میں بھی یہ طریقہ تھا اس طرح کی کارروائی کرنے کا بہت شکریہ سلسلے میں آپ نے آگا کیا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق بیٹنگ کنسلٹن میتھیو ہیڈن کا قومی ٹیم کے نام پیغام انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا السلام علیکم پاکستان میں بریزبین کے قرانتینہ سینٹر میں آئیسولیشن مکمل کر رہا ہوں مگر میرا دل دھاکہ میں موجود پاکستان کوئی کے ٹیم کے تمام کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کے ساتھ جڑا ہے شاباش لڑکوں چھا جاؤ پاکستان زندہ بات ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں کہ سینٹ اجلاس میں اس وقت شور شرابہ جاری ہے سپلیمنٹری اجنڈا لینے پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آگئے آپ کو بتائیں کہ سینٹ کا اجلاس جاری تھا جس میں یہ شور شرابہ ہوا ہے سینٹ اجلاس میں شور شرابہ سپلیمنٹری اجنڈا لینے پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آگئے سماکی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹ اجلاس میں اس بات پر شور شرابہ ہوا ہے سپلیمنٹری ایجنڈا ہے اس کو لینے پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آگیا ہے سینٹ کا اجلاس جاری ہے ایسے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سپلیمنٹری ایجنڈا لینے پر حکومت اور اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ آمنے سامنے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تلخ تلامی ہوئی ہے شور شرابہ دیکھا گیا ہے سینٹ کا اجلاس جاری ہے شور شرابہ ہوا ہے اور سپلیمنٹری ایجنڈا ہے جس کے لینے پر حکومت اور آپوزیشن ارکان آمنے سامنے آگئے ہیں مناظر بھی سما کی ٹیلیویجن سکرین پر اس وقت ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں دونوں آمنے سامنے ہیں آپوزیشن ارکان اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کے جو ارکان ہیں وہ بھی آمنے سامنے ہیں اس وقت شور شرابہ جاری ہے سینٹ کا اجلاس ایسے میں آپ کو مناظر سما کی ٹیلیویجن سکرین پر بھی ہم دکھا رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بدقسمتی سے کم آمدنی والے افراد کیلئے کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا لیکن موجودہ حکومت نے ہاؤس فائننسنگ پر توجہ دی تعمیراتی شعبے پر نوے فیصد ٹیکس چھوٹ دی گئی کم آمدنی والے افراد کی گھر بنانے میں مدد کر رہی ہیں ایک لاکھ گھروں کی تعمیر جاری ہے وہ اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپاؤٹمنٹس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وفاق کی وزیراعظم صاحب سے نہیں ان کی کرپشن اور کرمنل گورننس سے لڑائی ہے حلیم عدد شیخ کہتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کو دیمک کی طرح چاہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کرپشن بچانے کے لیے افسران کا مستقبل داؤ پر لگا رہی ہے وزیراعظم صاحب آپ نے کل فرمایا میں وان کرتا ہوں وفاق کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو کہ مجھ سے لڑو سندھ سے لڑو وزیراعظم صاحب محترم ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ہے وفاق کی لڑائی ہے بائیس کروڑ عواند کی اگر آپ سے لڑائی ہے چھے کروڑ پانچ کروڑ سندھ کی لڑائی ہے تو آپ کی کرپشن اور آپ کی کرمنل گورننس سے لڑائی ہے پیپلز پارٹی اپنی کرپشن بچانے کے لیے پی ایس اور پی ایس پی افسران ان کا مستقبل اسٹیک پر لگا رہے ہیں ورادلی شاہ صاحب سندھ کارڈ کھول کھیل کر سندھ کو بھی کمزور کر رہے ہیں صوبہ سندھ کو ورادلی شاہ صاحب دیمک کی طرح چاٹ چکے ہیں اور وفاقی حکومت سندھ میں گورننس خراب کرنا چاہتی ہے وزیر اطلاع سندھ سعید غانی کہتے ہیں کہ وفاق بائیس میں سے بارہ افسران کو دوسرے صوبوں میں بھیج رہی ہے بارہ ڈی آئی جیز کو بغیر مشاورت ہٹا دیا گیا وزیراعظم کو پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پسند نہیں تو کم از کم صوبے کے عوام سے تو نفرت نہ کریں بتائیے کبھی ہسٹری میں آپ نے سنایا کہ پندرہ جو بارہ پولیس آفیسر بیس گریڈ کے ڈی آئی جیز اس طرح نکال دیا گیا بغیر صوبہ حکومت کے مشاورت کے یہ نکال کے دکھائیں نا مجھے پنجاب سے اس طرح سے اور ہماری مرضی کے بھیجیں وہاں پر ہم ان کو نام دیتے ہیں کہ ان کو بھیجو پنجاب میں بھیجیں ان کو یہ کوئی طریقے کار ہے کہ آپ آپوزیشن کے میمبرز کے کہنے پر چن چن کے لوگوں کو نکالو گے اور ان کے کہنے پر لوگوں کو یہاں لگاؤ گے حضیر اعظم کو اگر پیپلز پارٹی سے نفرت ہے سندھ حکومت ان کو پسند نہیں ہے تو کم از کم سندھ کے لوگوں کے ساتھ تو نفرت نہ کریں ایک دفعہ پھر سے آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ سینٹ اجلاس میں شور شرابہ سپلیمنٹری ایجنٹا لینے پر حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آگئے ہیں آپ کو اس خبر سے ہم اپڈیٹ کریں سینٹ کا اجلاس جاری تھا جس میں شور شرابہ ہوا اور یہ ایشو پیدا ہوا ہے سپلیمنٹری ایجنٹا کے حوالے سے سپلیمنٹری ایجنٹا لینے پر حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آگئے ہیں سماکی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں سپیڈیٹ کٹر پر حکومت اور اپڈیٹ کریں سپلیمنٹری ایجنڈ ڈالینے پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ ووٹ مانگ رہے تھے نہیں آپ ووٹ مانگ رہے تھے یہ آوازیں سنائی دی گئی ہیں سینٹ کا اجلاس ایسے میں شور شرابہ سپلیمنٹری ایجنڈ ڈالینے پر حکومت اور اپوزیشن ارکان آ گئے ہیں آمنے سامنے مناظر بھی سما کی ٹیلیویجن سکرین پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں اپوزیشن نے ایجنڈ کی کوپیاں پھاڑ کر ایوان میں پھینک دی ہیں جس کے مناظر سما کی ٹیلیویجن سکرین پر بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں سینٹ کا اجلاس جاری ہے ایسے میں شور شرابہ ہوا ہے اور سپلیمنٹری ایجنڈ ڈالینے پر حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آ گئے ہیں اس طرح کے مناظر اکثر اوقات دیکھنے میں آتے ہیں سینٹ کے اجلاس میں اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اپوزیشن کی جانب سے کبھی واک آؤٹ کیا جاتا ہے کبھی احتجاج کیا جاتا ہے کبھی ان کی جانب سے نارے لگائے جاتے ہیں اور آج جو ایشو ہوا ہے وہ سپلیمنٹری ایجنڈے کے حوالے سے ہے سپلیمنٹری ایجنڈا لینے پر حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آ گئے ہیں تلک جملوں کا تبادلہ ہوا ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مناظر ہیں کچھ پیپرز بھی اڑتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں سما کی سکرین پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اس سے قبل بھی دیکھنے میں نظر آتے رہے ہیں بھارتی کسانوں کا طویل احتجاج رنگ لائیا نرندر موڈی نے گھٹنے ٹیک دیئے متنازر ذرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کر دیا بابا گرو نانک کے پانچ سو باون میں جنم دن کی مرکزی تقریب ننکانا صاحب میں چاری ہے وہاں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں ننکانا صاحب میں موجود سما کی نمائندہ آئیشہ اتاسے جی آئیشہ آج بلکل بابا گرو نانک دیو جی کے پانچ سو باون میں جنم دن کے موقع پر جو مرکزی تقریب ہے ننکانا صاحب میں جاری ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں ننکانا صاحب میں موجود ہے اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر کیک کٹا جائے گا اور سب سے اہم جو ان کی ایک مذہبی رسم ہوتی ہے وہ رات کے اوقات میں ادا کی جائے گی جس کے اندر دیئے جلائے جاتے ہیں آتش بازی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ آتری موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سب مجھے بتائیے گا یہاں ننکانا صاحب آکے کیسا محسوس کر رہے ہیں مجھے ایسے مسئلہ کا ہے کہ ہمارے لیے مطلب ایسے مجازی جنت دیئے اور پاکستان گورنمنٹ کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں اسپیشلی عمران خان اور بزدار صاحب کا جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا پروٹوکول دیا ہے ایسے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہاں پر جتنے بھی سکیاتری اس وقت موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت ساری یادی جو ہیں وہ یہاں سے لے کر واپس جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو گورنمنٹ ہے ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان کی عبادت گاہوں کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے عائشہ بہت شکریہ آپ ڈیٹس کے لیے اسی کے ساتھ فی الحال اتنا ہی ایک بریک جس کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساما